سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کے باعث امران خان کو یہ مقام دیا چودری شجاعت حسین کا یہ کہنا ہے وہ مزید کہتے ہیں امران خان سیاسی حیرہ پھیری نہیں سیکھے امران خان چاہلوس ہو اور چگل خوروں سے دور رہے ہیں میاں نواز شریف کو مشورہ دیا تھا خود پسندی کو قریب نہ آنے دیں چودری شجاعت حسین نے ان تمام تر خیالات کا اظہار کیا امران خان سیاسی حیرہ پھیری نہیں سیکھے امران خان چاہلوس ہو اور چگل خوروں سے دور رہے چودری شجاعت حسین کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے وزیراعظم امران خان کو آپ کو ان کے گفتگو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کے باعث امران خان کو یہ مقام دیا ہے مزید کہا کہ امران خان سیاسی حیرہ پھیری نہیں سیکھے ہیں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ امران خان چاہلوس ہو اور چگل خوروں سے دور رہے ہیں یہ مشورہ انہیں ان کی جانب سے دیا گیا ہے وزیراعظم کو اور ان کا مزید کہنا تھا نواز شریف کو مشورہ دیا تھا خود پسندی کو قریب نہ آنے دے چودی شجاعت حسین کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا کہا گیا ہے جب الکل اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کے باعث عمران خان کو یہ مقام دیا ہے چودی شجاعت حسین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا جبکہ عمران خان سیاسی حیرہ پیری نہیں سیکھے عمران خان چاپ لوسوں اور چوال خوروں سے دور رہے چودی شجاعت حسین کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے بھی کہا گیا کہ نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ خود پسندی کو قریب نہ آنے دیں چودی شجاعت حسین کی جانب سے انتمام تر خیالات کا اظہار کیا گیا کروڑوں رکبے کے مالے غیر ریجسٹرڈ لاہوری ایف بی آر کے ریڈار پر ہیں لاہور ڈیویجن میں ایک کنال تا سات سو کنال رکبے کے مالکان کا ریکارڈ مرتب کر لیا گیا ہے ڈی جی سپیشل انیشیٹیو آمنہ حسین نے غیر ریجسٹرڈ لاہوریوں کا ریکارڈ مرتب کیا ایک لاکھ سینٹی سزار لاہوریوں کے نام ایڈریس کا روائی کے لیے ایف بی آر کوئرسال کروڑوں رکبے کے مالکان لاہوریوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا ایف بی آر گوشوارے اساس آجات اور ذرائع آمدن کی تفصیلات بھی طلب کرے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ کروڑوں کے رکبے کے مالک غیر ریجسٹرڈ لاہوری ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے لاہور دیویجن میں ایک کنال تا سات سو کنال رکبے کے مالکان کا ریکارڈ مرتب کر لیا گیا ڈی جی سپیشل انیشیٹیو آمنہ حسین نے غیر ریجسٹرڈ لاہوریوں کا ریکارڈ مرتب کیا ایک لاکھ سینٹی سزار لاہوریوں کے نام ایڈریس کاروائی کے لیے ایف بی آر کو ارسال کیے گئے ہیں کروڑوں رکبے کے مالکان لاہوریوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا ایف بی آر گوشوارے اساس اجاد اور ذرائع آمدن کی دفصلات بھی طلب کرے گا اس حالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کروڑوں رکبے کے مالک غیر ریجسٹرڈ لاہوری ایف بی آر کے ریڈار پر ہیں لاہور دیویجن میں ایک کنال تا سات سو کنال رکبے کے مالکان کا ریکارڈ مرتب کر لیا گیا ہے ڈی جی سپیشل اینیشیٹیف آمنہ حسن نے غیر ریجسٹرڈ لاہوریوں کا ریکارڈ مرتب کیا ایک لاکھ سین تیس ہزار لاہوریوں کے نام ایڈریس کاروائی کے لیے ایف بی آر کو ارسال کیے گئے ہیں کروڑوں رکبے کے مالکان لاہوریوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا ایف بی آر گوشوارے اساس اجاد اور ذرائع آمدن کی تفصلات بھی طلب کرے گا انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت نے دوہزار چودہ میں واگا بارڈر پر ہونے والے بم دھماکہ کیس کا فیصلہ سنا دیا تین ملزمان حسین اللہ حبیب اللہ اور سید خان کو سزائے موت چوبیس بار عمر قید زخمی کرنے پر دس دس سال قید اور دس دس لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی گئی انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت کے جج اسٹم بٹر کے روبرو پولیس نے واگا بارڈر بم دھماکے میں ستر افراد ہلاک اور سو کے قریب زخمی ہونے پر پانچ ملزمان شفیق غلام حسین محمد عظم حسین اللہ اور حسیب اللہ اور ساد خان کے خلاف چالان پیش کیا عدالت نے ملزمان حسین اللہ حسیب اللہ ساد خان پر جرم ثابت ہونے پر بارہ بار سزائے موت چوبیس بار عمر قید اور دس دس لاکھ روپے کے جرمانی کی سزا سنائی عدالت نے شہریوں کو زخمی کرنے پر ملزمان کو دس دس سال کی قید اور دس دس لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی جبکہ تین ملزمان شفیق غلام حسین اور عظیم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے واگا بارڈر پر اس وقت دھماکہ کیا جب لوگ پریٹ دیکھ کر واپس گھروں کو جا رہے تھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آوارہ کتے شہریوں کے لیے بدستور وبال جان مزید 62 افراد کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا ہے آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ جاری ہے زلح حکومت کی کتے مار مہم کے باوجود شہری آوارہ کتوں کے نشانے پر ہیں آپ کو بتا رہے چلیں کہ بچے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں باہر کھیلنے کے عمرے لیکن باہر نہیں جاتے در کی وجہ سے اور والدین بھی پریشان ہے اس تمام تر صورتحال کی وجہ سے آوارہ کتے شہریوں کے لیے بدستور وبال جان ہیں مزید 62 افراد کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا ہے جبکہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کا صبعی الیکشن کمیشنر پنجاب کے دفتر کا دورہ صبعی الیکشن کمیشنر پنجاب غلام اسرار خان نے چیف الیکشن کمیشنر کو بریفنگ دی صبع پنجاب میں انتخابات اور دیگر انتظامی امور کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے اور صبعی الیکشن کمیشنر پنجاب کے دیگر افسران نے بھی شرکت کی بلدیات انتخابات کی تیاریوں کینٹینڈن ووڈ کی حلکہ بندیوں بارے بریفنگ دی گئی انتخابی فرستوں کی نظرسانی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میٹنگ میں چیف الیکشن کمیشنر ایم جیس سکندر کا پنجاب منتخابی امور کے حوالے سے اظہار اتمنان بھی کیا گیا اب آپ کو بتائیں چیرمن پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی سنٹرل پنجاب کی قیادت کی ملاقات کی ہے اور بلاول بٹو زرداری کو لیڈرشپ نے صوبے کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا ہے پنجاب کو تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے بلاول بٹو زرداری نے اظہار قیال کیا آج پنجاب کے عوام مسائل کا شکار ہیں عوامی مسائل کو ہر فورم پر اجاگر کیا جائے پیپلز پارٹی اور لاہور کا ایک گہرا تاریخی رشتہ ہے بلاول بٹو زرداری کی جانب سے ان تمام تر خیالات کا اظہار کیا گیا چیرمن پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی سنٹرل پنجاب کی قیارت کی ملاقات بلاول بٹو زرداری کو لیڈرشپ نے صوبے کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا ملاقات کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کو تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے بلاول بٹو زرداری کا یہ کہنا تھا وہ مزید کہتے ہیں آج پنجاب کے عوام مسائل کا شکار ہیں عوامی مسائل کو ہر فورم پر اجاگر کیا جائے گا پیپلز پارٹی اور لاہور کا ایک گہرا تاریخی رشتہ ہے سرجری میں استعمال ہونے والے سامان کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ڈریپس اور ڈسپوزیبل ماکس سے قیمتوں میں ایک بار پھر سے ہوش ربہ اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اپیڈیرل سیٹ کی قیمت میں سات سو روپے کا ہوش ربہ اضافہ کیا گیا ہے اپیڈیرل سیٹ کی قیمت آٹھ سو روپے سے پندرہ سو روپے تک کر دی گئی ہے مزید جان لیتا ہے زائی چودی سے جی زائی چودی پاکستان کی سنگین نویت کی ناہیلی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک بار پھر جو پیشنٹس ہیں جو مریض ہیں ان پر ایک اور مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے اور تمام جو سرجیکل اور ڈسپوزیبل آئیٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل اضافہ کر دیا گیا ہے ڈبل سے بھی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور ڈریب کی ناہیلی کابو بولتا ثبوت ہے کہ جو ہی حالیہ جو کرونا وائرس کا جو خدشہ ہے وہ سامنے آیا تو اس کے ساتھ ہی جو ڈسپوزیبل ماسک ہیں ان کی قیمت میں چار گناہ اضافہ ہو گیا ہے پانچ روپے میں مارکیٹ میں بکنے والا جو ماسک ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ انیس روپے تک پہنچ گئی ہے اور وہ بیس روپے میں فروبت ہو رہا ہے یہ چار گناہ زیادہ اضافہ ہے اس کے علاوہ سرجکل گلفز جو ہیں وہ جو ہے وہ چالیس سے ستتر روپے پہ اس کی قیمت چلی گئی ہے اس کے علاوہ تمام جو ڈریبس ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہنگی کر دی گئی ہیں اور یہ گزشتہ چند روز کے دوران ہی دوبارہ قیمتوں میں جو ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ تک اضافہ ان میں کیا گیا ہے نومنس نائن جو ہے وہ اس کی قیمت آرموسٹ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ پڑھا کر پچپن روپے سے چانویں روپے کر دیا گیا ہے جبکہ جو رنگر ہے اس کی قیمت اٹھاسی روپے سے ایک سو پانچ روپے کر دی گئی ہے اور اسی طرح جو فائی پرسنٹ ہے وہ انسٹ روپے سے سو روپے اس کی نئی قیمت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے دیگر جو سرجیکل سامان ہے جس میں اپیڈیورل ہے انڈوڈریکل ٹیوب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جتنے بھی سرجری میں استعمال ہونے والے جسپوزیبال آئیٹمز ہیں ان سب کی قیمتیں بھی پچاس سے سو فیصد تک جو ہے وہ پڑھائی گئی ہیں اور یہ ہوشربہ اضافہ جو ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ایک مرتبہ پھر قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح سے ناکام دکھائی دے رہی ہے اور ان سرجیکل آئیٹمز اور ڈسپوزیبال آئیٹمز جو ہیں ان کی قیمتوں کو اتحال جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی ڈریپ کی جانب سے کوئی صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں کی گئی حتیٰ کہ جو بلڈ بیگ ہے اس کی قیمت پہلے بڑھائی گئی تھی وہ دو سو جو ہے وہ تیس روپے کا بکرا تھا اور اب اس کو دو سو پچھتر روپے کر دیا گیا پہلے بھی قیمت میں اضافہ ہوا اب دوبارہ ہوا اوورال جو بلڈ بیگ کا سیٹ ہے اس کی قیمت میں جو ہے وہ دو سو روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے لیکن ڈریپ خاموش ہے اس تمام صورتحال پر اور یہ غریب مریضوں پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ہے سرجیری میں استعمال ہونے والے سمان کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے ڈریپس ڈسپوزل مارس کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوش روپہ اضافہ کر دیا گیا ہے اپیڈیورل سیٹ کی قیمت میں سات سو روپے کا ہوش روپہ اضافہ کیا گیا ہے اور اپیڈیورل سیٹ کی قیمت آٹھ سو سے پندرہ سو روپے کر دی گئی ہے اینڈرو ٹریکل ٹیوب کی قیمت میں سو روپے اضافہ کیا گیا ہے نوے سے ایک سو نوے روپے کی ہو گئی ہے جبکہ بیوریٹ کی قیمت میں سو روپے اضافہ کیا گیا ہے دو سو پچاس سے تین سو پچاس روپے ہو گئی ہے بلڈ بیک کی قیمت دو سو تیس سے بڑھا کر دو سو پچھتو روپے کر دی گئی ہے ڈسپوزبل فیس ماسک کی قیمت میں چار گناہ اضافہ کیا گیا ہے قیمت پانچ سے بیس روپے مقرر کر دی گئی ہے ٹرانس فیوجن سیٹ ایک سو چالیس سے بڑھا کر دو سو دس روپے کر دیا گیا ہے نارمل سلائن ڈریپ کی قیمت پچپن سے پچانوے روپے کر دی گئی ہے رنگر کی قیمت اٹھاستی سے ایک سو پانچ اور ڈریپ فائی پرسنٹ انسٹھ سے سو روپے کر دی گئی ہے اگزامینیشن گلوکوز ڈھائی روپے سے ساڑھے چار روپے کر دیا گیا ہے جبکہ سرجیکل گلوکوز کی قیمت پینتالیس سے ستتہ روپے کر دی گئی ہے سرجری میں استعمال ہونے والے دیگر سامان کی قیمتوں میں بھی کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے موجودہ حکومت کے قیام کے بعد سرجیکل آلات کی قیمت میں تیسری مرتبہ یہ اضافہ کیا گیا ہے تیسری مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اپیجیریل سیٹ کی قیمت آٹھ سو روپے سے پندرہ سو روپے کر دی گئی ہے اب آپ کو بتائیں گے چیرمن پی سی بی نے سید یاہیہ حسینی کے خلاف ارجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے سیشن ججزہوں نے دعویٰ سماکت کے لیے متعلقہ ایڈیشنل سیشن ججزہ کو بھجبا دیا ہے احسان مانی نے انوار حسین جنجوہ کی وساطت سے دعویٰ دائر کیا ہے یاہیہ حسینی نے میرے خلاف میچ پکسنگ کے جھوٹے الزمات لگائے احسان مانی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے جھوٹے الزمات سے میری شورت کو نقصان پہنچایا گیا چیرمن پی سی بی کی جانب سے یہ مواقف اپنایا گیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو کہ چیرمن پی سی بی نے سید یاہیہ حسینی کے خلاف ارجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے سیشن ججزہوں نے دعویٰ سماکت کے لیے متعلقہ ایڈیشنل سیشن ججزہ کو بھجبا دیا احسان مانی نے انوار حسین جنجوہ کے وساطت سے دعویٰ دائر کیا ہے یاہیہ حسینی نے میرے خلاف میچ پیکسنگ کے جھوٹے الزمات لگائے ہیں احسان مانی کے جانب سے کہا گیا ہے پاکستان سپر لیگ قضافی سٹیڈیم تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں قضافی سٹیڈیم کے اٹ گرد صفائی سترائی کا عمل جاری ہے لیگ میں شریک سپر سٹارز کے قداور پوسٹرز آویزان کر دیئے گئے بابر آزم، ڈیرن سمی، شہن واسٹن، محمد اپیز، لیوک رونکی کے پوسٹرز آویزان کیے گئے ہیں لاہور میں پی ایل کا پہلا میچ پی ایسل کا پہلا میچ اکیس فروری کو ملتان سلطانس اور لاہور کلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا اپڈیٹ کریں گے آپ کو اسی والے سے پاکستان سپر لیگ قضافی سٹیڈیم تیاریاں آخری مرحلے میں داخل تیاریاں کہاں تک پہنچئے جان لیتے ہیں حافظ عباس سے بچا ہے اور اس پاکستان سپر لیگ کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی تیزی آ چکی ہے جہاں ٹیم میں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں اپنی کمبینیشن کو حتمی شکل دینے میں مصروع ہیں وہیں پر مختلف جو سٹیڈیم ہیں جہاں پر یہ میچز ہونا ہے چاہے کدافی سٹیڈیم لاہور ہو نیشنل سٹیڈیم کراچی ہو ملتان سٹیڈیم اور آول پنڈی سٹیڈیم اگر ہم کدافی سٹیڈیم کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ہم کدافی سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں اور کدافی سٹیڈیم کے اردگرد تمام تر تیاریاں جو ہیں مکمل کر لی گئی ہیں تو سوپر سٹارز یہاں کھیلنے کے لیے ہیں جو ہے ملکی سٹارز ہیں یا غیر ملکی سٹارز ان کے بڑے بڑے پوسٹرز یہاں آویزہ کر دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن جو شروع ہوا تھا پچاس روز کا اب اس پہ صرف ایک دن کا وقت باقی رہ گیا ہے تو ایک روز بعد ملک میں بھرپور جو کرکٹ کا ملا ہے وہ سجنے کو تیار ہے دنیا بھر سے ٹاپ سٹارز جو ہیں پاکستانی میدانوں پر اپنے رنگ بکھیریں گے اپنے پرفارمنسز دیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سوپر سٹارز اور اوبر تھے ہوئے سٹارز بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے اور ملک میں جو کرکٹ کی کمی محسوس کی جاری تھی وہ اس پی ایس ایل سے پوری طرح سے مکمل ہو جائے گی اور کیونکہ ٹیسٹ رکٹ بھی یہاں آگئی اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ پہلے آ چکے تیسٹ رکٹ بھی ہوئی ہے تو اب اس کے بعد یہ پی ایس ایل کا ملہ یہاں سجنے سے ملک میں جو کرکٹ کی بہار ہے وہ بھی اپنی پوری ابوتاب سے آئے گی بہار کے موسم میں ہی یہاں پہ ایک سوپر سٹارز کی جو بہار ہے وہ سجنے کو ہے اور اس وقت بھی کذافی سیڈیا میں جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں پچس جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تقریباً نچس جو ہے ان کو پوری طرح سے تیار کریں حافظ شباز آپ کا شکریہ لاہور پولیس نے پی ایس ایل کا سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا ہے لاہور پولیس کے دس ہزار سے زائد پولیس ایلکار اور افسران سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے راستوں کو کم سے کم وقت کے لیے بند رکھا جائے گا ڈی ای جو آپریشنز کی جانب سے کہا گیا ہے ارفان ملک سے مزید جان لیتے ہیں ارفان بتائے گا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بالکل پی ایس ایل کا میلہ سجنے کو ہے اور لاہور میں بھی اس کے میچز جو ہیں وہ ان کا انکات کیا جائے گا لاہور پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے جانیں گے یہ جو آپریشن رائے بابر سہید سے رائے صاحب یہ بتائیے گا لاہور پولیس کی طرف سے جیسے پہلے بنگلہ دیش کے دوران جو میچ تھا اس میں بڑی اچھی سیکیورٹی کے فرائے سرن جان دیے گے اب پی ایس ایل کے حوالے سے بتائیے گا کیا پلان چل رہا ہے جی شکریہ تینکیو ویری مچ جیسے آپ نے کہا کہ ٹوئنٹی فرس سے پہلا میچ ہے لاہور میں ٹوٹل چودہ میچز لاہور میں ہوں گے ڈیفرنٹ فرس سے لے کے آخر تقریباً ایک منت کی ایکٹیوٹی ہے جس کے اندر چودہ میچز ہیں اور باقی درمیان کے دنوں کے اندر پریکٹس سیشنز ہیں تو پریکٹیکلی لاہور پولیس کی ڈیوٹی ان تمام ایک منت کے لیے پروائیڈ کر رہے ہوں گے ہم سیکیورٹی جو بھی ٹیمز ویزٹ کر رہی ہیں لاہور کو جیسے آپ نے منشن کیا کہ بنگلہ دیش کے دوران سیریز کے دوران ہم نے بڑی الیبریٹ سیکیورٹی انرینجمنٹس کی ہے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ وہی پلان ریکپلیکیٹ کیا جائے گا زیادہ کامپلیکس اس لیے ہے کہ زیادہ ٹیمز ہوئے ہیں زیادہ ٹیم موومنٹس ہیں زیادہ وینیوز ہیں اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ سٹریٹیجی تھوڑی سی استفعہ اڈاپٹ کی ہے تاکہ پبلک انکنوینینس جو ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے خاص طور پر دو حوالوں سے یہ بات کروں گا ون جو تاجر کمیونٹی اور جو ٹریڈرز ہمارے ہیں خاص طور پر مین بول ایوارڈ کے لیبرٹی مارکٹ کے ان کے بڑے ہمارے ساتھ کنسرن آتے رہے کہ ان کے بزنسز ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مین بول ایوارڈ کو ہم ایسے مینج کریں کہ بلکل ان کے کاروبار جو ہیں ایفیکٹ نہ ہو دوسرا ٹرافک کے حوالے سے لاس ٹائم بھی بہت لیس ٹائم کے لیے ایبسلوٹلی جو نیسیسری تھا اس کے لیے روٹس کو زیرو کیا گیا اس کے علاوہ روٹس کو زیرو نہیں کیا گیا اس دفعہ بھی جو ٹائمنگز ہیں میچز کے اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کنوینینس دن کے ٹائم پر بلکل نہیں ہوگی بلکل تھوڑے ٹائم کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ روٹس کو کلوز کریں جس ٹائم پر ٹیم کی موومنٹ ہو جی جیسا کہ آپ نے ابھی آپ کو لیے چلیں گے لاہور پیس کلپ جہاں پر کبرڈی ورلڈ کپ کی فاتح پاکستانی ٹیم کے عزاز میں استقبالیاں دیا گیا ہے شکریہ بہت بہت کہ آپ نے یہ کبرڈی ورلڈ کپ جو ہے اس کی ملپور کبریج کی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ کبرڈی ورلڈ کپ جو ہے یہ پاکستان کی طریق میں یہ پہلی بار ہویا ہے جہاں پر آٹھ ملکوں سے جو ہے وہ ٹیم میں آئی ہوئی تھی یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اس کی تیاری جو ہے پچھلے چار پانچ مینے سے کرتے رہے ہیں اور پاکستان کبرڈی فیڈریشن جتنے بھی اس میں سیکٹری جنرل اور مصلف صبحوں کے جو سیکٹری جنرلز تھے پریزیڈنز تھے اور بجاب کی جو باڈی تھی ان کے ساتھ دن رات جو ہے میٹنگ ہوتی رہی اور اس میں پاکستان مینسٹری نے سپورٹس کی اور پنجاب سپورٹس پورٹ نے اور پنجاب سپورٹس مینسٹر نے ہمیں مرکون جو ہے وہ سپورٹ کیا اس میں اور اس میں جو ہے کیمپ بھی مارے لگا رہا ہے اسلاحباد میں ساٹھ دن کا جس میں پلیئرز کو جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی اور اسی دوران جو ہے بہت سے سپارشے آئیں میرے پاس کہ جی فلانے پلیئر کو جو ہے وہ موقع دیا پھیلنے کا مگر میں نے ٹیم سیلیکشن میں کسی کی سپارشنیں سنی اور ہی کہا کہ ٹریننگ کیپ لگا گیا اور وہاں پر جا کے آپ ٹیسٹ دیں اور آپ پوری طرح جب پاس ہو جائیں گے پھر آپ کو موقع ملے گا ورلڈ کپ میں حصہ لے گا اس میں جو ہے تمام سیکیورٹی اداروں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں دنوں نے دن رات منت کی اور ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے خیر خریت سے اللہ بھی افضل سے وہ آٹھ پلکوں کی ٹیم میں جو ہے وہ اپنے واپس اپنے ملکوں میں پہنچ گئے جو آٹھ پلکوں کا آنا جو ہے وہ ایک خوشائد چیز ہے اس سے جو ہے دنیا بھارے میں جو ہے ایک سوفٹ امج جاتا ہے کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے اور ہر ایک سے جو ہے ادیس چاہتا ہے یہ ورلڈ کپ جو ہے شکر اللہ کا خیاریت سے ہو گئے ہیں اور تمام ویورز کا جنہوں نے دیکھا ان سب کا شکریہ بہت بہت کپیٹی جو ہے یہ روایتی کھیل ہے اور اس طرح کے کپیٹی ورلڈ کپ کے علاوہ جو میچز ہیں لوکل میچز جو ہیں وہ بھی ہمارا پروگرام ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہم اس سال کرائیں گے ایک پر پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ لہوار پریس کلپ کی جانب سے کپیٹی ورلڈ کپ کی فاتح پاکستانی ٹیم کے عزاز میں استقبال یا دیا گیا آپ کو بتائیں گے شہر میں گن پوائنٹ پر وارداتوں میں کمی نہ آسکی تھانا باگ بانپورا کے علاقے میں پیدل ڈراکو نے تاجر کو لوٹ لیا بات کر لیتے ہیں فہد بھٹی سے جی فہد بھٹی جو بالکل شہر برہر بر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں مگر پولیس کی جانب سے ڈاکووں کو روکنے کے لیے کوئی موثر حکمت عملی نہیں بنائی جا رہی یوں لگتا ہے کہ جیسے شہری جو ہیں وہ صرف ڈاکووں کے رحموں کرم پر ہی صرف رہ گئے ہیں باگ بانپورا کے علاقے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ایک ایسی ہی واردات ہوئی جس میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکووں کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایک تاجر سے لوٹ مار کرتے ہوئے فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ جو تاجر ہے وہ اپنی دکان بند کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف آتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے دوست کے ہمراہ مگر اسی وقت پیدل جو ڈاکو ہیں وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسلا کے زور پر کیونکہ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ڈاکووں نے اپنے چہرے ماسک کی مدد سے جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں اسلا کے زور پر پہلے جو ہے وہ یرگمال بناتے ہیں جان لیلا دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر بڑے آرام سے ساڑھے تین لاکھ روپے نگدی وہاں سے لے کر پیدل ہی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں مقدمہ درس کر لیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے مگر ابھی تک پولیس کی جانب سے ڈاکووں کو گرفتار نہیں کیا گیا متاثرہ تاجیر کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد کاروائی کر کے دونوں ڈاکووں کو گرفتار کیا جائے اور اس کی چوری شدہ پاہد آپ کا شکریہ کمن کالیج ٹاؤنشپ کا چوتھا کانوکیشن کا انکات کیا گیا احوال اس ریپورٹ پر کالیج ٹاؤنشپ کے چوتھے کانوکیشن کے میمانے خصوصی چیرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن پروفیسر فضل احمد تھے وائس چانسلر یونیورسٹری آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسود ڈی پی آئی کالیجز پنجاب چودھری جہانگیر احمد ڈائریکٹر کانسٹ یونیورسٹری ڈاکٹر کیسر عباس کالیج پرنسپل ڈاکٹر محمد اجازبت فیکلٹی میمبران طلبہ اور والدین نے بھی تقریب میں شرکت کی کانوکیشن میں چار سو بچھتر طلبہ و طلبات میں ڈگنیاں تقسیم کی گئیں میمانے خصوصی ڈاکٹر فضل احمد خالد کا کہنا تھا کہ طلبہ کی جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کے لیے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کالیج میں میڈیا لیب اور سمارٹ کلاس رومز بنائے گا کامیاب طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی کامیابی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت میں پیش پیش رہیں گے لائف کا سپیشل لے ہے اور اپنے فادر کو بہت مس کر رہی ہوں اس ڈے پر یہ ڈگری ملی ہے اور آل آف آنر اچیف کیا ہے میں نے آج کے دن فیوچر پیلنگ تو انشاءاللہ بہت اچھی ہے کہ انشاءاللہ اب اپلائی کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ جوب یا گورنمنٹ جوب نہیں تو انشاءاللہ جو ہماری فیلڈ سے ریلیٹیڈ جوب انشاءاللہ ہم کام ہیں دو سال میں نے اس چیز کا ویٹ کیا آفٹر میریج کنٹینیو کرنے ویسی بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کتنا میرے لیا ہے میں یہ دینا آج کا